بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری پیاری بہنوں میری پیاری بہنوں میری اللہ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہم پناہ چاہتے ہیں ایسی بیماری سے جو ہمیں بے بس لاچار اور دوسروں کو محتاج کر دے یا اللہ ہمیں صرف اور صرف اپنا محتاج رکھنا آمین سمہ آمین یا رب العالمین تو آئیے اب ہم اپنی ریسپی کی طرف چلتے ہیں تو آج ہم بنائیں گے ٹابا سٹائل فرائی چکن پیس اس کے لئے میں یہ تقریباً تھین پاؤ چکن لیا ہے اور ان کے میں نے بڑے پیس تین کروا لیا ہے اور ان کو میں نے اس طرح کٹ لگوا لیا ہے اچھے طریقے سے ادھر سے بھی اور اندر سے بھی اور ان سارے پیسوں کو دو چمچ میں نے لیا ادھرک لیسن کا پیسٹ اور اس میں تین میں ہری مرچے وہ بھی پیس لیا ہے ایک میں نے لیمو کا جوس لیا ہے اور میں نے یہ یالو کلر لیا تھوڑا سا اور اسے پانی ڈال کے مکس کر لیا ہے تو چلے ہم اس جو چکن ہے ان پیسوں کو مسالہ لگانا شروع کرتے ہیں ایک ہم بڑا برتن لے لیں گے اس میں ہم یہ پیس رکھ لیں گے اور اس میں یہ لیمن جوز ڈال دیں گے ادرک لیسن کا پیس بھی اس کے اندر شامل کر دیں گے اور یہ جو ہم نے یا لو کلر لیا یہ بھی اس کے اندر شامل کر دیں گے اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے یہ کوٹیو بھی موٹی لال میرچ تقریبے بان ٹی سپون ڈالیں گے نمک ہاف ٹی سپون یعنی کہ ہسبے زائقہ آپ لوگ ڈالیں گے گرم مسالہ ہاف ٹی سپون حالدی پورڈر ہاف ٹی سپون لال میرچ پورڈر یہ ہم بان ٹی سپون ڈالیں گے یعنی کہ آپ ہسبے زائقہ ڈالیں گے کوٹا ہوا خشک دھنیا یہ ہم بان ٹی سپون ڈالیں گے کالی مرچ پورڈر یہ بھی ہم ہاف ٹی سپون ڈالیں گے اور چکن کو گلانے کے لیے ہاف ٹی سپون میں پورڈر ڈالوں گی یہ میں نے لیا یہ والا اس کامپنی کا یہ گوشت کو اچھے طریقے سے گلا دیتا ہے تو آپ بھی یہ ہاف ٹی سپون ڈال لیجئے گا اجوین میں لوں گی چھٹکی صرف ایک چھٹکی اجوین تو اب ان سارے مسالوں کو ہم ہاتھ کی مدد سے اس کے اوپر اچھے طریقے سے لگا لیں گے یہ جو میں نے کٹ لگائیں ان کے اندر بھی اچھے طریقے سے جذب کر لیں گے اور اچھے طریقے سے لگانے کے بعد ہم اسے فریج میں تقریباً دو سے دین کے انڈے میری نیشن کے لیے رکھ دیں گے پان ٹی سپون ہم اس کے اندر تکا مسالہ ڈالیں گے اس سے اس کا ٹیسٹ بہت ہی زبردست آتا ہے تو اب ہم اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیتے ہیں اب اس کے ایک ایک جو ہم نے کٹ لکھا ہے اس کے ایک ایک کٹ کے اندر آپ میں سارے مسالہ بڑھنا ہے یہ دیکھئے اس کو اچھے طریقے سے میں نے مسالہ لگا لیا ہے تو اب میں اس کو فریج میں تقریباً دو سے دھائی گھنٹے رکھوں گی اور اس کے بعد پھر ہم اسے فرائی کریں گے تو یہ دیکھئے میری پیاری بہنو اس کو تقریباً دو گھنٹے ہو گیا میں نے اسے فریج میں رکھا ہوا تھا میرینیشن کے لیے یہ اچھے طریقے سے میرینیٹ ہو چکیا تو چلیں اب ہم اس کو فرائی کرتے ہیں فرائی کرنے کے لیے گھی میں نے اوپر رکھا ہوا یہ گرم ہو رہا ہے جیسے یہ میڈیم گرم ہو جائے گا تو ہم اس میں پیس ڈال دیں گے فرائی کرنے کے لیے آپ اسے آئر میں بھی فرائی کر سکتے ہیں اور گھی میں بھی فرائی کر سکتے ہیں گھی اچھے سے گرم ہو گیا تو اب ہم اس میں پیس ڈال دیتے ہیں ابھی ہم اس کو نہیں پڑھتے گے تو قریباً دو سے تین منٹ کے بعد ہم اس کو پڑھتیں گے تقریباً دو سے تین منٹ ہو چکے ہیں تو اب ہم اس کو پڑھتیں گے آنچ آپ نے میڈیوم کار دینے اور اس کو اوپر فرائی ہونے دینا یہ دیکھئے ہلکی آنچی پہ یہ بہت اچھے طریقے سے فرائی ہو رہا ہے آپ نے اس کو تقریباً دس سے پندرہ منٹ فرائی کرنا یہ اچھے طریقے سے اندر تک پک جائے گا تو پھر ہم چولہ بند کریں گے بیچ بیچ پہ ہم اس کو اڑھتے پڑھتا رہیں گے تھوڑی تھوڑی دیر بعد اور اس سے ترہا فرائی کریں گے اچھے طریقے سے ہمارا چکن فرائی ہو چکا ہے یہ آپ کو نظر آرہا ہوگا کہ یہ اچھے طریقے سے گل چکا ہے آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں اس طرح یہ دیکھئے یہ بہت اچھے طریقے سے پک چکا ہے تو اب ہم اس کو بائی نکالیں گے اس کا جو آئل ہے یہ جو آخری پیس ہے ہمارا اس کا بھی اچھے طریقے سے گھی نکال کے ہم اس کو بائی نکال دیں یہ دیکھئے تینوں پیس میں نے بہت اچھے سے فرائی کر کے نکال لیا ہے تو اب میں آپ کو سرب کر کے دکھاتی ہوں اور جو یہ آئل ہے آپ نے اس کو ضائع نہیں کرنا یعنی کہ یہ جو ہمارا گی ہے اس کو آپ نے ضائع نہیں کرنا اس کو تھنڈا گھر کیا آپ نے اس کو چھان لینا ہے اور اس کو سبزیوں میں استعمال کرنا ہے یہ بالکل صحیح ہے اسے کچھ بھی نہیں ہوا آپ نے اسے اسی طرح استعمال کرنا ہے تو یہ دیکھئے میری پیاری بہنوں ہماری ڈھابا سٹائل چکن فرائی پیس تیار ہو چکے ہیں جو بہت مزے کے بنے ہیں اور یہ میں نے آپ کو دکھایا ہے کہ بہت اچھے طریقے سے یہ گل چکے ہیں فرائی ہو چکے ہیں اور ان کا ٹیسٹ بڑا زبردست بنا ہے آپ بھی اسی طریقے سے بنائیے گا آپ کو یہ بہت پسند آئیں گے اس طریقے سے بنا کے خود کھائیے اپنے گھر میمان آئیں تو ان کے لیے سپیشل ہیڈیس تیار کیجئے تاکہ وہ آپ کی بہت تعریف کریں بہت خوش ہو جائیں جب آپ اس کو کھانے لگیں تو سلاعت کے ساتھ یہ لیمن کا استعمال کریں اس کے اوپر لیمن چوڑیں اگر چاہیں تو چاٹ مسالہ بھی ڈالیں اور اس کو کھائیں یا اس کو سلاعت اور آیتے کے ساتھ سرب کریں اور خود بھی کھائیں بہت مزا آئے گا امید ہے آپ کو ہماری یہ ریسپی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری یہ ریسپی پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اپنا بہت سا گیار رکھے گا اور دعا میں ہمیں یاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقی